بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیپلوم مائن پرکیورمنٹ اینڈ سپلائی اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں نیا چپٹر چپٹر نمبر 3.2 یہ انیلائز دا ایمپیکٹ آف اورگنائزیشنل پولیسی اینڈ پرکیورمنٹ پرکیورمنٹ کے اوپر پولیسی اور پرکیورمنٹ کا کیا اثر ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے اور اس میں جو ٹاپک ہے ہوا ہے aspect that can be included in procedure for procurement and supply وہ چیزیں جو پرکیورمنٹ کے procedure کے اندر شامل ہوتی ہیں پولیسی یا پرکیورمنٹ کے اندر وہ کونسی ہیں تو اس کو آپ manual بھی کہہ سکتے ہیں یعنی پولیسی اور procedure کو پرکیورمنٹ کا manual بھی آپ کہہ سکتے ہیں manual ہر department کے لیے available ہوتا ہے تو جو پرکیورمنٹ کا manual ہوگا وہ پرکیورمنٹ department میں available ہوگا یا تو hard copy available ہوگی یا پھر soft copy کسی ایک sharing folder میں پڑی ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ procurement department میں کام کرنے والے وہ اس کو consult کر سکتے ہیں اور جب بھی کوئی نیا بندہ department کو join کرے گا تو اس کو وہ procurement manual دے دیا جاتا ہے کہ بھائی کوئی دس پندہ دن رام سے بیٹھو ایک سائیڈ پہ اور اس manual کو اچھی طرح study کرو detail سے دیکھو کیونکہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے procurement کا وہ اس manual کے accordingly ہوگا اگر وہ اس کے accordingly نہیں ہوگا manual کے مطابق کام وہ نہیں ہوگا تو پھر auditor بھی پکڑ سکتے ہیں account finance والے بھی پکڑ سکتے ہیں payment بھی supply کے delay ہو سکتی ہے اور آپ کی job کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے transaction کیا ہے وہ as per manual نہیں ہوئی تو یہ سب چیزیں smooth رکھنے کے لیے کہ payment smooth چلتی رہے ہیں آپ پہ کوئی حرج نہ ہو اور ڈیٹر بھی آپ کو good books میں رکھیں تو procurement manual کو follow کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اب procurement manual میں کیا ہو سکتا ہے اس میں police ہوں گے procedure ہوں گے strategies ہوں گے اور پھر guidance بھی ہوتی ہے لیکن guidance mention نہیں ہوگی لیکن جب بھی ہم اس کو categorize کرتے ہیں تو police ہوں گے procedure ہوں گے یہ return ہوں گے اور strategy sometimes اس کا حصہ نہیں ہوتی وہ time to time formulate کر لی جاتی ہیں sometimes اس کو اگر وہ ایسے جو long run چلنے والی item ہو تو وہ manual کا حصہ بھی بنا دی جاتی ہیں کہ یہ جو raw material ہم procure کر رہے ہیں اس کے لیے یہ اس strategy کو follow کرنا ہے اور اس کے بعد guidance ہوتی ہے وہ return نہیں ہوتی وہ آپ time to time آپ نے senior سے لے سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے procedure بنایا ہوا اس کے مطابق میں کس طرح سے ذرا مجھے guide کر دیں کہ کیا ہونا چاہیے تو police ہوں گے procedure ہوں گے strategies ہوں گے اور guidance ہوگی اب یہ جو policy اور procedure اور strategies ہیں اس کو اور بہتر سمجھنے کے لیے میں نے کچھ time پہلے diploma and procurement and supply کے فولڈر میں ہی ایک ویڈیو پڑھیا جو vision, mission, objective and goals کے اوپر ہے اس میں بڑی detail سے متعہوا ہے vision, mission, objective and goal یعنی کہ policy اور اس کے بعد strategy اور اس کے بعد goals کے لیے deadline کس طرح سے دی جاتی ہے تھوڑا ساری call کر دیتا ہوں کیونکہ اس سے related ہے sorry کہ جب بھی کوئی vision, top management جو CEO وغیرہ ہوں گے وہ کوئی vision اپنا دیتے ہیں company کے لیے تو وہ ایک one liner vision ہوگا کہ ہم نے یہ کرنا ہے اس vision کے اوپر پھر mission establish کیا جاتا ہے اور mission کے establish اس وقت ہوتا ہے جب اس کے لیے کوئی policy اور procedure بنایا جائے کہ جو CEO نے بتایا ہے ہمیں ہم نے یہ policy اور procedure کو adopt کرتے ہوئے اس vision کو achieve کرنا ہے تو اس کا ملکہ جو mission ہوتا ہے وہاں پہ policy اور procedure بناتے ہیں اور وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو CEO کے نیچے second line میں ہوتے ہیں جنرل میجرز ہو سکتے ہیں ڈریکٹر ہو سکتے ہیں کوئی head of department ہو سکتے ہیں تو وہ اس vision کے اوپر کوئی policy اور procedure بنائیں گے جس کو mission کہا جاتا ہے پھر mission کو پورا کرنے کے لیے یعنی کہ جو policy اور procedure بن گیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے objective decide کیا جاتے ہیں objective ہوتے ہیں deadline کہ ہم نے جو procedure بنایا ہے اس procedure کو کرنے کے لیے ہمیں کس کتنا time چاہیے کس طرح سے ہم نے آگے جانا ہے اور کتنے time میں جانا ہے اور اس جو objective ہوں گے جو deadline آپ نے دیا ہے اس کو monitor کرنے کے لیے goal بنایا جاتے ہیں کہ ہم نے اس کی monitoring کرنی ہے اور اس کو fulfill کرنا ہے تو جب monitoring ہوگی تو وہ deadline complete ہو جائے گی اگر آپ کسی چیز کو monitor نہیں کرتے تو آپ اس deadline کو کبھی بھی achieve نہیں کر سکیں گے اچھا کل کرتا ہوں کل کرتا ہوں تو وہ کل کبھی نہیں آتے تو جب آپ monitor کرتے ہیں کہ اب میں نے اگر دس دن کا time دیا ہوا تو آپ 9 days باقی ہیں آپ 8 دن رہ گئیں 7 دن رہ گئیں تو یہ monitoring آپ کو اپنے goal کو achieve کرنے میں help کرتی ہے تو جب goals achieve ہوں گے یعنی کہ monitoring ہوگی تو objective fulfill ہو جائیں گے یعنی جو deadline ہے وہ اسی deadline کے اندر کام ہو جائے گا جب objective complete ہوں گے تو اس کا ملکہ کہ ہم نے deadline کے اندر کام کر لیا ہے تو it means کہ جو mission تھا وہ successful ہو گیا اور mission successful ہونے کا ملکہ ہے کہ objective achieve ہو گیا تو اس کا ملکہ ہے ویئر mission objective اور goals کو achieve کرنے کے لیے جو سب سے important چیز ہے وہ ہے policy اور procedure یعنی کہ manual کہ آپ نے جو کرنا ہے اس کے لیے طریقہ کار کے آئے اب جو کرنا ہے اس کا جو طریقہ کار ہوگا وہ دو حصوں میں divide ہوتا ہے number one کہ جو کرنا ہے وہ procedure میں آئے گا policy one liner ہو سکتی ہے یا تھوڑی سی detail ہو سکتی ہے ایک آدھ پیرا گراف یا ایک آدھ پیج ہو سکتا ہے لیکن policy تھوڑی مختصر ہوتی ہے جیسے کہ اگر procurement کی policy بنائی جائے گی تو اس میں صرف یہ mention کیا جائے گا کہ ہم نے وہ سب goods and services کو procure کرنا ہے جو company میں required ہیں بس اب اس میں کوئی چیز mention نہیں ہوگی کہ وہ جو goods and services company کو required ہے کیا وہ timely procure کرنی ہیں کیا وہ cost effectively procure کرنی ہیں کیا وہ just in time پہ procure کرنی ہے کیا وہ tender کے through procure کرنی ہے کیا وہ rfq کے through procure کرنی ہے ان کی payment cash دینی ہے advance دینی ہے against delivery دینی ہے after 30 days دینی ہے ملکہ کوئی چیز بھی اس میں decide نہیں ہے یہ just one liner policy ہے کہ جو procurement department ہے اس کا کام ہے کہ company کے جو بھی required goods and services ہیں اس نے ان کو procure کرنا ہے یہ policy دے دی گئی management کی طرف سے صرف اتنی بتا دیا گیا کہ آپ کے department نے یہ کام کرنا ہے اب اس policy کے اوپر procedure بنیں گے procedure ہوتے ہیں کہ یہ جو ہمیں policy دی گئی ہے کہ ہم نے procure کرنا ہے تو اس کے لئے کیا procedure ہوں گے کہ ہم نے کس طرح سے procure کرنا ہے تو اب procure کرنے کا طریقہ define کیا جائے گا procedure کے اندر پھر procedure کو achieve کرنے کے لئے strategy بنائی جائیں گی یعنی objective decide کیا جائیں گے کہ ہم نے جو procure کرنا ہے اس کی strategy کیا ہے اور strategy کو کامیاب کرنے کے لئے کہ ہم نے جو procure کیا ہے وہ کتنا successful ہے اس کے لئے goal decide کیا جائیں گے یعنی کچھ monitoring ہوگی ان کی strategy کی monitoring ہوگی کہ ہم نے جو strategy procure کرنے کے لئے بنائی تھی وہ کتنی کامیاب ہوئی ہے نا کام ہوئی ہے کس level کے اوپر ہے یا اس میں کچھ amendment کی ضرورت ہے تو اس طرح سے vision mission objective اور goal جو ہیں وہ چلیں گے کہ manual ہوگا یعنی کہ policy ہوگی procurement department کی جس کے اوپر procedure بنائے جائیں گے procedure کو complete کرنے کے لئے یعنی procedure کو achieve کرنے کے لئے اس کام کو successfully fulfill کرنے کے لئے کام کیا ہے procure کرنا اس کے لئے strategy بنائی جائے گے جس سے وہ کام ہو جائے تو جب وہ کام ہو جائے تو اس کو monitor کرنے کے لئے deadline یعنی کہ goal decide کیا جائیں گے کہ یہ کام کتنا بتر ہوا ہے یا اس کی percentage کیا ہے grading کیا ہے کس level پہ یہ کھڑا ہے تو اس کے لئے پھر goal decide کیا جائیں گے تو یہ سب چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر ہمیں یہ آسان ہی ہو جائے گی کہ ہم نے جو procurement کے لئے policy procedure اور strategy بنانی ہے ان کا مقصد کیا ہے یعنی ان کے مقصد کو آپ سمجھ چکے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو achieve کرنا ہے تو number one دیکھتے ہیں policy policy جیسے کہا کہ one liner ہو سکتی ہے one page کی ہو سکتی ہے ایک مختصر سی ہوتی ہے تو procurement کی policy کیا ہوگی کہ ہم نے کچھ procure کرنا ہے وہ سب کچھ جو company میں organization میں required ہے اس کی production اور different کاموں کو چلانے کے لئے تو ہمارا مقصد ہے خریدنا procure کرنا یہ policy ہے اب یہ جو policy بن گئی ہے کہ ہم نے خرید رہا ہیں اس کے لئے اوپر پھر procedure بنائے جائیں گے اب procedure کیا ہو سکتے ہیں procedure یہ ہوں گے number one authority to accept and process کون authority کس کے پاس ہوگی جو کہ جو requisition آئیں گی ان کو accept کرے گا اور ان کو process کرنے کے لئے order دے گا تو یہ authority کس کے پاس ہوگی ultimately جب بھی چیزیں چلیں میں اس کو ڈیٹیل آگے بولتا ہوں number two authority to make decision decision کون کرے گا اس کے مطلق بھی procedure بنایا جائے گا number three regulation for competition جو ہم نے competition کو آنا ہے vendor کے درمیان supplier کے درمیان وہ اس کا کیا process ہوگا کیا وہ ی ٹی ٹی ہوگا rfq ہوگا rfp ہوگا کچھ اور ہوگا تو جو بھی ہے وہ competition کے مطلق ایک فیئر competition کا process decide کیا جائے گا number four level of delegated authority کہ authority کس طرح سے delegate کریں گی یعنی اوپر سے نیچے designation کس طرح سے آئیں گے اس کے job description بھی اس میں ہی آئیت ہو سکتے ہیں authority delegation number 4 number 5 responsibility of sourcing process procurement کا جو total process ہے اس کو sourcing process کہتے ہیں جو vendor sourcing سے شروع ہو کے پھر ان کی registration evaluation price comparison پھر payment process یہ سب sourcing process ہے تو یہ جو sourcing process ہے اس میں responsibility کس طرح سے شیئر کی جائیں گے یعنی کون بندہ department میں کیا کرے گا لوگوں کو نام سے نہیں کسی department میں جب کوئی manual یا procedure بنائے جاتے ہیں تو ان کو نام سے نہیں پکارا جاتا ان کو designation سے پکارا جاتا ہے کیونکہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں چینج ہوتے رہتے ہیں تو manual کے اندر designation ہوگا کہ head of department کیا کرے گا manager کیا کرے گا deputy manager کیا کرے گا assistant manager کی کیا responsibility ہوگی officer کی کیا responsibility ہوگی junior staff میں کچھ لوگ ہیں تو ان کا ان کی کیا responsibility ہوگی تو responsibility of sourcing process کے total جو procurement کا process چلنا ہے اس میں designation کس طرح سے کیا کیا کام کر سکتے ہیں اور نمبر چھے ہے انوائس clearance and payment انوائسنگ کا کیا process ہوگا یعنی انوائس کس طرح سے clear کی جائے گی اس کے پیچھے کون کون سے documents ہوں گے جن کے اوپر payment process ہونی ہے اور payment کا کیا process ہوگا تو اس کے لئے بھی procedure بنائے جائیں گے اب یہ سارے procedure ہیں کہ ہم نے اس کام کو ان طریقوں سے کرنا ہے تو وہ جو طریقے ہوں گے وہ اس کے اندر define کیا جائیں گے ایک easy example سے سمجھا لیتا ہوں کہ جب بھی جو routine process چلتا ہے payment کا تو اس payment کا جو documents ہوتے ہیں bunch of paper ایک پورا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے original requisition لگی ہوتی ہے اس کے بعد price comparison ہوتا ہے جن میں quotations ہوتی ہیں different vendors کی ان vendor کو جو RFQ ڈالے جاتی ہے اس کی copy ہوگی پھر quotation ہوگی پھر اوپر comparison کی sheet ہوگی اس میں جس کو بھی final کیا جاتا ہے اس کا اس کا اس کا نام اور اس کو اس کے بعد اس کے اوپر پیو ہوگا جو جو final کیا ہے اس کو issue ہوگا پیو کے بعد جرن یعنی کہ good sheet note کی copy ہوگی اور پھر finally original unwise ہوگی اور یہ mostly document original ہوتی ہیں requisition original ہوتی ہے comparison original ہوتی ہے اس کے پیچھے quotation پیو کی second third copy original ہوتی ہے اس میں اگر manual ہے تو اگر computer سے ہے تو computer میں تو automatic یہ چیزیں آ جاتی ہیں پھر جی آر این کی original copy ہوگی اور unwise کی original copy signed stamp ہوگی تو یہ سب چیزیں جب compile کر کے forward کی جائیں گی تو ہی payment ہوگی تو اب یہ جو سارا process ہے کہ ہم نے یہ اس sequence میں paperوں کو compile کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی payment ہوگی تو یہ ایک procedure بن گیا ابھی ہم نے اس کے اوپر payment نہیں کہا ہے ہم نے صرف procedure define کیا ہے کہ جب بھی vendor کو supplier کو payment ہوگی تو ان میں یہ یہ documents attach ہوں گے تو payment ہوگی تو اس کو کہیں گے کہ procedure ہے similarly یہ جو one two three six point ہیں ان کے اندر procedure بنیں گے کہ ہم نے کام کو کرنا کیسے ہے تو کیسے کرنا ہے اس کو آگے میں explain کروں گا لیکن جب یہ چیزیں بن جائیں گی procedure بن جائیں گے تو پھر اس کے بعد strategies بنائی جائیں گی اب strategy کیا ہو سکتی ہے strategy کام کو کرنے کیلئے deadline ہے کہ کام کو کرنا کیسے ہے for example ہم نے cost reduction کرنی ہے ہم نے کچھ cost saving کرنی ہے یا reduce کرنی ہے یا save کرنی ہے تو cost effective procurement کرنی ہے یہ ایک strategy ہوگی کہ ہم نے ایسے ہی procurement نہیں کرنی ہے ہم نے کوئی وارہ قسم کی payment نہیں کرنی ہے اس کو maverick payment بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے ہی مو اٹھا کے کچھ بھی pay کر دو تو ہم نے control کرنا ہے cost کو تو اس کے لئے ہم strategy بنائیں گے ہم نے cost saving کے اوپر جانا ہے یا cost reduction کے اوپر جانا ہے تو یہ strategy ہوگی یہ procedure نہیں ہے ٹھیک ہے procedure ہم نے بنا لیا ہے policy میں بھی mention کر دیا کہ ہم نے procure کرنا ہے policy procedure میں بھی بتا دیا کہ کس طرح سے decision کرنا ہے کس طرح سے sourcing process چلنا ہے بغیرہ بغیرہ تو اب ہم strategy بنا رہے ہیں کہ یہ جو procedure ہیں ان کے لئے strategy کیا ہے تو ہم نے cost reduction پہ جانا ہے cost effectively procure کرنا ہے نمبر دو ہم نے add value کرنی ہے ہم نے یہ نہیں کہ market میں اگر price 100 پہ چل رہی ہے تو ہم editor سے کہیں کہ بھئی جاؤ جا کے دیکھ لو market میں 100 price چل رہی ہے میں نے 100 پہ لیا ہے تو یہ کوئی question نہیں ہے کہ جی market کی price 100 تھی تو میں نے 100 پہ لیا میں نے زیادہ price پہ تو نہیں لی ہم نے add value کرنی ہے add value ہوتی ہے کہ کچھ plus جو بھی ہو رہا ہے اس میں تھوڑا سا extra کچھ ہو جائے add value کے اوپر بھی ایسا ہے تو ہم نے کچھ extra لینا ہے کچھ benefits services میں لے سکتے ہیں quality میں لے سکتے ہیں price میں لے سکتے ہیں delivery time میں لے سکتے ہیں کچھ بھی ایسا کہ جو ہمیں normal جو competitive buying میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں add کیا گیا ہے تو value add کرنی ہے ہم نے نمبر تین ہے ہم نے encourage کرنا ہے local supply کو ہم نے کہیں اپنے جو local supplier ان کو چھوڑ کے کسی دوسرے city میں دوسرے country میں نہیں جا رہا جو ہمارے پاس available ہم نے ان کو preference دینی ہے ان سے اپنی procurement کے کام کو کرنا ہے اس طرح کی preference اور بھی ہوتی ہیں کہ جیسے ہم نے direct manufacture سے لینا ہے ہم نے جنرل آرڈر سپلیر سے نہیں لینا ہے اگر امپورٹڈ ایٹم ہے تو ہم نے direct authorize distributor سے لینا ہے جو امپورٹر کا authorize اور اور ہم نے local supplier سے لینا ہے ہم نے دوسرے country میں نہیں جانا ہے تو اس طرح کی preference strategy میں define کرنے جائیں گے تو اس سے یہ ہوا کہ اگر locally لہور کے اندر suppliers available ہیں تو ہم وہی چیز جو لہور میں available ہے supplier بھی ہیں product بھی ہے ہم اس کو خریدنے کے لیے کراچی میں کسی supplier کو order نہیں دے سکتے تو ہم نے preference defined strategy کے اندر کہ جو procedure بنے ہیں اس میں یہ strategy بھی ڈ ہوگی environmental issue ہم نے environmental issue کو protect کرنا ہے جو بھی ہمارے suppliers ہیں جو ان کی products ہیں انوائرمنٹ کو damage نہیں کر رہے انوائرمنٹ کے لیے کوئی loss نہیں کر رہے اس کو ہم نے carefully look after کرنا ہے اور اس کے اوپر last video جو responsible sourcing police ہے اس میں کافی detail سے میں ہم نے بات کی ہے انوائرمنٹ کو آپ کس طرح سے look after کرتے ہیں اس کی reason کیا ہے تو اس کے بعد ethical improvement ہم نے ethical practices کو strong کرنا ہے جو ہے ethical policy جو ہے code of conduct code of ethics ہے اس میں جو کچھ ہم نے procedure میں بتایا ہوا کہ یہ آپ کا code of conduct ہے اور یہ code of ethics ہے اس کو ہم نے implement بھی کرنا ہے سا ٹرانگلی ملوہ ملوہ سے پل پرسیجر اور پلیسی میں انحال لکھا رہا جائے اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے ہوتا ہے یہاں کہ پرکورمنٹ department میں پلیسی اور پرسیجر تو پڑے ہوتے ہیں لیکن جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی طرح سے ہوتا ہے لوگوں کے پاس ایسے ایسے ٹیکٹس چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ بس اللہ ہی ملک ہے تو ہم نے ethical improvement کو بھی لیکن اب حالات بہتر ہو رہے ہیں جیسے جیسے لوگ qualification کی طرف جا رہے ہیں education کی طرف جا رہے ہیں پہلے ہوتا تھا کہ procurement supply chain یا کچھ بھی سوائے اکانٹ department کے کوئی بندہ بڑا لکھا ہوتا ہی نہیں اکانٹس والے کوئی بھی کام ام کام کر کے آتے تھے اثروائز سب بندے جو بھی کام کر رہے ہوتے تھے وہ experienceیں سیکھتے تھے اور ان کو صرف کام کرنا آتا تھا کام کے علاوہ کیا چیزیں انوال ہوتی ہیں ethics کیا ہے conduct کیا ہے اس طرح کیا کچھ نہیں ہوتا تھا even HR بھی آکے establish ہوا ہے HR کے